ورسٹائل مسلمہ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں جب ہم اسلام میں عورت کے رتبے پر بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جتنا میں اسلام کے متعلق پڑتی ہوں اتنا مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی خوبی سے عورت کے مرتبے کو اتنا انچا کیا ہے کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی اللہ حکمت والے نے عورت کو مرد کو نہیں بلکہ عورت کو اس دنیا میں نئی زندگی کو جنم دینے کا کام دیا عورت کی کوک کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے نام الرحمان سے نکلا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کو خالق اور زندگی دینے والے سے ایک خاص قرب حاصل ہے اللہ نے مرد کو عورت کا رکھوالہ بنایا ہے یعنی وہ جہاں بھی ہو اپنے والد کے گھر یا خواند کے گھر اس کا مکمل خیال رکھا جانا چاہیے مرد کو ایسا کرنے کا عجر ملے گا اور نہ کرنے پہ وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا مردوں کو عورت کو نیچا دکھانا اچھا لگتا ہے اور عورت کئی مظالم کا سامنا بھی کرتی ہے مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان معاشروں میں یہ سب ہوتا ہے تو لوگ اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورت پہ حکومت کی اجازت دی ہے کیونکہ عورت ایک کم تر مخلوق ہے میں خود یہ بات کئی دفعہ سن چکی ہوں اور سچ کہوں تو اس پر یقین بھی کرتی رہی ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت مرد کو ایک تحفے کے طور پر دی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے وہاں انہیں بہت عزت اور آسائشیں حاصل تھی پر وہ پھر بھی تنہائی محسوس کرتے اور کسی ساتھی کی چاہ کرتے ایک دن جب وہ نین سے جاگے تو انہوں نے ایک عورت کو ان کی طرف دیکھتے ہوئے پایا انہوں نے پوچھا اللہ نے تمہیں تخلیق کیوں کیا عورت نے کہا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو سبحان اللہ ایک مرد عورت کے بنا جنت میں بھی ادھورا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں مرد اور عورت کو رات اور دن سے تشبیح دی ہے تو اب آپ بتائیں کیا رات دن سے بہتر ہے یا دن رات سے یہ دونوں نہ صرف برابر ہیں بلکہ ایک ہی طرح سے لازم و ملزوم ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہاری کوششیں ترہا ترہا کی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو مختلف فرائز دیے گئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے پر ان کی مشکلات اور سہولیات بالکل الگ ہیں آئے آج ہم بات کرتے ہیں ان فوائد کی جو اللہ نے عورت کو دیے ہیں ہم سب ماں کے ردبے کے بارے میں جانتے ہیں جو عزت اور کرامت ماں کو حاصل ہے وہ باپ کو نہیں ملی اگر وہ کماتی ہے تو اس کو ہرگز ضرورت نہیں کہ وہ گھر اور خامن پر خرچ کرے مگر اس کا خامن وہ جو بھی کماتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھائے ایک خامن کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی صورت اپنی بیوی کو ساس سسر کی خدمت پر مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک سکتا ہے یہ ہر مرد کا فرض ہے کہ عورت کو ایک کمرہ ایک کچن اور باتھروم الیدہ فراہم کرے تاکہ اس کو مکمل پرائیوسی ملے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر کو صاف رکھے کھانا پکائے اور بچوں کی نگہ داش کرے جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی گھر والوں کی خدمت میں خود کو مصروف رکھتے وہ اپنے جوتے سی لیتے اور اپنے کپڑوں پر پیون لگا لیتے ہمارے نبی اللہ کے حبیب ہونے کے باوجود گھرلو امور میں حصہ لیتے بہنوں آپ یہ جان لیں کہ جب آپ کو عورت ہونے کی وجہ سے دلیل کیا جاتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ کلچر کا حصہ ہے اللہ نے مردوں کو کئی ساری ذمہ داریاں دی ہیں کیا انہیں کوئی سہولت نہیں ملنی چاہیے تھی بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے ایک عورت کو صرف اپنے خامند کی اطاعت کرنی ہے اس کے مال گھر اور عزت کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اس کی جنسی خواہش پوری کرنی ہے کیا یہ بہت زیادہ ہے مغربی میڈیا اور شیطان کے ہاتھوں بے وکوف نہ بنیں آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے آپ کا خامند آپ کا لباس ہے اس سے مقابلے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس کی ذمہ داریاں آپ سے زیادہ ہیں میں مانتی ہوں کہ بیویوں کے بارے میں نبی اکرم کی سنت کو زیادہ تور لوگ نہیں اپناتے مگر یاد رکھئے کہ دنیا ایک آزمائش ہے یہ جلد ختم ہو جائے گی اور ہر کسی سے اس کے کیے کا سوال ہوگا اگر آپ واقعی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں تو اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں اور اپنی بیٹیوں کو اللہ کی حدود کا پاس رکھنا سکھائیں اگلی دفعہ جب آپ اپنے خامند کی خدمت کریں اس کا گھر صاف کریں اس کے لئے کھانا پکائیں تو سوچیں کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہی ہوں اور وہی اس کا عجر دے گا اس میسج کو ہر عورت اور مرد سے شیئر کریں جس سے آپ کو محبت ہے آئیے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں جزاک اللہ